اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیحہ اترحیم والا ہے اس دعا کے ساتھ اپنے ایک سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے اور ایسا علم دے جو نافع ہو پاکیزہ ہو اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ہاں مقبول ہو آج لکھ لکھ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دیئے اور آنکھیں نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے سے کا مطلب ہوتا ہے کہنا زبان سے جو ہم لفظ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں سے بولنا اور ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آج اور تیسری بات ہے رائٹ رائٹ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا ہم کاغذ استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے اور اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ آپ دیکھیں تصویروں کو اور بولیں اور پھر ان کو لکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے تو یہ نیمتیں ہیں دیکھنا جیسے ہم اپنے ادھگرد کتنی نیمتیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تطلیاں ہیں خوبصورت پرندے ہیں روز ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی پاکی اور اللہ کا شکر ادا کی تاریف کیے بغیر گزر جاتے ہیں بہار کے موسم میں رنگ برنگے پھول ہیں اس کے علاوہ کتنی بڑی نیمت ہے کہ روز ہمارے لیے سورج نکلتا ہے ہمیں روشنی ملتی ہے ہمارے لیے کھانے پینے کی فصلیں پکتی ہیں اور جو پھول ہیں وہ ہمارے محول میں پورصورتی میں اضافہ کرتے ہیں پھر آپ اپنے ادھگرد دیکھیں کہ کتنے زیادہ رنگ برنگے پرندے ہیں تو ہمیں اپنی زبان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کا شکر ذکر کرنا چاہیے سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ کی تاریف کرنی چاہیے اور اللہ و اکبر کہنا چاہیے اللہ و اکبر جو ہے اس کا مطلب ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ بڑی عظمت والا ہے الحمدللہ کا مطلب ہے سب تاریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں کسی نے ابو علی سینہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں اور اللہ ہی بڑا ہے اللہ و اکبر کا مطلب ہے اللہ ہی اصل میں بڑا ہے تو چلیں آئیں آج keep calm and educate yourself ہم اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرتے ہیں educate کا مطلب ہے اخلاقی اور ذہنی نشو نما کرنا تو یہ ہے ink جو ہے e سے شروع ہوتا ہے sound e کے لئے ہم i لکھتے ہیں پھر ن ن کے لئے ہم n لکھیں گے اور ک کے لئے k لکھیں گے شاواز تو جب ہم ان sounds کو ملائیں گے تو یہ بان جائے گا ink ink کہتے ہیں روشنائی کو پین میں ڈالنے کے لئے روشنائی سے بھرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں پھر یہ ہے ہن ہ کے لئے ہم h لکھتے ہیں پھر ا ا جو ہے وہ ووال ہے e لکھتے ہیں اور پھر آ جاتا ہے ن ن کی sound کے لئے ہم کیا لکھتے ہیں شاواز n تو جب ہم ان سب sounds کو ملائیں گے تو آپ میرے ساتھ بولیں hen hen کہتے ہیں مرگوی کو اور یہ میں نے اردو کے ہجے بھی لکھے ہیں تاکہ آپ کو اردو لکھنی بھی آ جائے پھر ہے اگ اگ جو ہے وہ ووال سے e سے شروع ہو رہا ہے a اور پھر ہے گ گ کے لئے ڈبل ج استعمال ہوا ہے اور جب ہم ان sounds کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا اگ اگ اردو میں انڈے کو کہتے ہیں الیف نون ڈال ہے انڈا پھر ہے انٹ انٹ کس سے شروع ہو رہا ہے اے سے اے کے لئے ووال اے لکھتے ہیں پھر ہے ن ن کے لئے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ان لکھیں گے اور ت کے لئے تی لکھیں گے تو یہ بن جائے گا انٹ 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 کس کو کہتے ہیں چیون ٹی کو شاباش چیون ٹی پھر ہے اگلا جو تصویر ہے وہاں بنی ہوئی پاٹ کی پاٹ کس سے شروع ہو رہا ہے پہ سے اور پھر او ووال ہے او او لکھیں گے اور پھر انٹ کس پہ ہو رہا ہے ت پہ تو یہ بن جائے گا پاٹ ت کے لئے ہم تی لکھیں گے تو یہ بن جائے گا پاٹ پاٹ کہتے ہیں برطن کو پاٹ پھر ہے مینگو شاباش مینگو کس سے شروع ہو رہا ہے ماں سے ماں کے لئے ہم اے م لکھیں گے پھر ہے ا اے اے اور پھر ہے شاباش نا کی ساؤنڈ نا نا کے لئے ہم اے لکھیں گے میں گو گ کے لئے جی آئے گا اور و کے لئے و یہ بن جائے گا مینگو شاباش آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں اور مینگو کو اندو میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں یہ ہے مینگو اور اندو میں ہے ہمارا مزے مزے کا آم شاباش پھر ہے یہ زب زب جو ہے وہ زی سے سٹارٹ ہو رہا ہے پھر اپ ای کے لیے ہمیں پتہ ہے ہم آئی لکھیں گے اور پھر اس کے اینڈ پہ آ رہی ہے شاباش پ زب زب جو ہے اس کو اردو میں بھی زب کہتے ہیں اور اردو میں زب کیسے لکھتے ہیں زے ڈالتے ہیں اور پی ڈالتے ہیں زے جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس کے ساتھ اینڈ پہ کوئی نہیں ملتا اس لیے دونوں علیدہ علیدہ لکھے جائیں گے شاباش یہ کیا ہے فین گرمیوں میں ہم چلاتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے ف سے پھر این شاباش اے اور ن این فین فین کہتے ہیں شاباش پنکھے کو اردو میں فین اب گرمی آئے گی تو ہم پنکھے چلائیں گے فین پنکھا چلیں تو اب ہم نے اپنی آپ کو ایڈوگیٹ کرنا ہے اپنی ذہنی اور اخلاقی تربیت کرنی ہے ہم نے پرسکون رہنا ہے اور پرسکون بندہ تبیر رہ سکتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر کرنے کا بہترین ہے کہ جب ہم اللہ کی پاکی بیان کریں سبحان اللہ کہیں اللہ کی تعریف کریں الحمدللہ کہیں اور اللہ اکبر کہیں کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو ہم اپنے سبب کا خطام اللہ کے ذکر پر کرتے ہیں